بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت بدقسمتی سے آج کا پروگرام جو ہے ایک بری خبر سے شروع کرنا پڑھ رہا ہے حب میں جو ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس میں بہت سے بے گناہ لوگ شہید ہوئے اور بہت سے زخمی یہ تو ہمارا روز کا رونا ہو گیا اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس پہ بھی ہم بہت سی ڈیبیٹس کر چکے اس کے لیے بڑے پروفیشنلز سولجرز ہمارے لڑ رہے ہیں دہشت گردوں سے ہماری سوسائٹی جو ہے ہمارا معاشرہ جو اس کا کردار ہے اس کا تیون بھی ہم روز بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے دہشت گردی سے نمرداز ماہ ہونے کے لیے لیکن پھر بھی کچھ تھوڑا سا سکون آتا ہے درمیان میں تو ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تھوڑا سا امن ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر دھرنا دھرنا کھیلنے کا شوق ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پھر ہمیں کرپشن بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے پھر سوسائٹی کے اور پرابلمز بھی ہمیں بہت آیاں ہو کے واضح ہو کے وہ نظر آتے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب پھر دھماکہ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے انگلیاں جو ہیں دانتوں پر دبا کے کہتے ہیں اوہ یار وہ فلاں لوگ تو ٹھیک ڈیبیٹ کر رہے تھے اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے کرپشن تو ہے لیکن جو دہشتگردی اور امن ہے اس سے چھٹکارہ جو ہے امن کی صورت میں ہم کس طرح کر پائیں گے آج کے پروگرام میں اس موضوع کو میں شامل کروں گا لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی شامل کروں گا کہ ہم انتہا پسندی کے ساتھ جتنا ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتے کرتے ہیں بات کسی سے پوری دنیا میں جو انتہا پسند ہیں جو شدت پسند ہیں ان کو بڑے شوق سے جمہور جو ہے جمہوریت کے نام پہ منتخب کیا جا رہا ہے اس کی مثال آپ کو انڈیا میں ملتی ہے اس کی مثال آپ کو آج امریکہ میں جو بڑی جمہوریت جس کا نام لے لے کے ہمارے لیڈرز بار ہا جناب انگلیاں بلند کر کر کے ہاتھ بلند کر کر کے کہتے ہیں یہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے امریکہ میں یہ ہوتا ہے وہاں جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا یہ پوری اوورال انٹرنیشنلی یہ ایک بدقسمتی کیوں ہوتی جا رہی ہے کہ رائٹس جو ہے رائٹ ونگ کے لوگ جو شدت پسند ہیں ان کو جو ہے وہ منتخب کر کے آگے لائے جا رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے یہ بھی تلاش کریں گے آج کی پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانہ نے گرامی کا تعرف کرواتا چلوں میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے زبیر احمد انساری صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے ویلکم ٹو مای شو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خورم لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے قانون دان ہے کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے ویلکم کہتا ہوں جی آپ کو اپنے شو میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جانی مانی شخصیت ہیں ایڈمیرل جعوید اقبال بہت سے ادوار دیکھے اتار چڑھاؤ دیکھے یہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں جی آمن پہ پروگرامز کیا کرو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے اس کے اوپر ڈیبیٹس کیا کرو اور یقیناً ان کی بات سچ ثابت ہوئی ہے ویلکم ٹو مای شو سر اور میں آغاز ہی آج ایڈمیرل صاحب سے کرتا ہوں پروگرام کا ایڈمیرل صاحب بتائیے کہ آج پھر دھماکہ ہو گیا اور ہم دھرنے دھرنے کھیل رہے ہیں اس ملک میں بڑی میں تو اب بد قسمتی بھی نہیں کہتا کیونکہ شاید ہماری قسمت ہی یہ ہے اور ہمیں جو صحیح جواب مل رہا ہے اللہ مینہ کی طرف سے کہ جو بویا ہے وہی کاٹ ہو گئے اور ہم تو اس میں یقین رکھتے ہیں کہ جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں تو اب ہم یہ کیوں چیختے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جیدانہ مو ہوتا دی چپیڑ تو وہ چپیڑ تو پڑ رہی ہے ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ کس طبقے نے اس پاکستان میں اپنا رول ادا کیا نہ سیولین نے نہ پولیٹیشن نے نہ ججوں نے نہ وکیلوں نے نہ آدمی نے نہ پولیٹیکل پارٹی نے مجھے بتائیں یہ کوئی بندہ جس نے اپنا رول ادا کیا نہ ماں باپ نے نہ استاد نے نہ مولوی نے تو پھر کون شمسی صاحب اگر ہم سب مل کے یہاں پہ ایک کیک بنائیں میں گندہ میدہ لاؤں اور ساری صاحب گندہ انڈے لائیں خوصہ صاحب گندہ خمیر لائیں تو اچھا پیس کہاں سے آئے گا اور ہم اتنے منافق ہیں اور میں تو ہمیشہ آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ بیس کروڑ منافقین ہیں اچھا یہ بیس کروڑ منافقین ہیں جو خود اپنے لئے اچھا چاہتے ہیں اور اچھے کے ساتھ نہیں چلتے ہیں چاہتے ہیں اپنے لئے اچھا ہیں لیکن اچھے کے ساتھ نہیں چلتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں پلٹیکل پارٹیز دیکھ لیں ان کا سٹرکچر دیکھ لیں ان کی آرگنائزیشن دیکھ لیں ادریہ دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن جو ہے نا وہ جو ایک چپڑاسی اور ایک جو ہے معمولی پٹواری جو ہے نا وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے میں اس کو فیس کرنے کے لئے میں بل ملا کہہ رہا ہوں لیکن ہم ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں اچھا جی یہ بات تو کسی حد تک درست ہے اور جس کے دل میں درد ہے جس طرح کا آج واقعہ ہوا ہے ہم جب تھوڑا سا سکون آتا ہے تو پھر عمران خان کی آواز بھی بلند ہوتی ہے اس کے بعد بہت سی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ اس ملک کا وزیراعظم کرپٹ ہے مجھے صرف ایک ایگزمپل آپ کو دینی ہے کہ ٹرمپ کو ہم تو ذاتی طور پر تو میں جانتا ہوں نہ کوئی شاید ہم نے میڈیا پر اس کو دیکھا لوگوں نے اس کا انٹرڈکشن دیا اس کا انٹرڈکشن اتنا برا ہوا کہ پوری دنیا میں خواہ وہ پتہ نہیں اندر سے کیا ہے فیصلے کیسے کرتا ہے ایک ایمیج بن گیا اسی طرح شاید عمران خان صاحب نے اپنے منتخب وزیراعظم کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی ہے کہ پوری دنیا میں آپ کے پرائیم نیسٹر کا ایک ایمیج بنا دیا کرپ وزیراعظم پتہ نہیں کیا 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 اور ہم دیکھتے ہیں فیس کرتے ہیں انٹرنیشنل جتنے جنرلسٹ ہیں ہمارے ساتھ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہمیں بعض وقت شرمندگی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ فلاں نے کہا فلاں نے کہا ہم کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا کیا اب آپ اس افسوس کے ساتھ کہ آج پھر دھماکہ ہو گیا یہ ہمیں بتائیں گے کہ اب بھی سپریم کورٹ میں اگر تحریک انصاف جو ہے اپنے بلندوں بانگ داؤں کے باوجود ثبوت پیش نہ کر سکی تو آگے کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلے تو آج جو واقعہ ہوا ہم اگر پچھلے سنتالس سے لے کے آج تک اٹھائیں تو میرے خیال میں تین سو پیسٹھ دن میں سے کوئی ایک دن نہیں بچے گا جہاں ہمیں کوئی ایسا ایسا واقعہ جہاں پہ کہ ہمارے پیارے ان کا خون نہ بھایا گیا ہو اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے پھر کہ یہ ختم ہو گئے ٹھیک جب تک سچ نہیں بولیں گے ہم اس کے اوپر بریاد نہیں رکھ سکیں گے دوسری بات جو آپ نے کہی یعنی یہ اسی طرح ہے کہ ایک مٹی ہو جو بار بار اڑ رہی اور اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ہم کہیں جی ختم ہو گیا ختم ہو گیا یہ تو ایک مزاق کی بات ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو رپورٹ مل جاتی ہے پہلے سے انفرمیشن آ جاتی ہے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ فلاہ جگہ پر فلاہ ایریا میں کرے گا وہ کر کے بھی چلا جاتا آپ کوئٹا میں دیکھئے ہمارے کتنے وقلہ شہید ہوئے اور اب بھی وہی پر تو اس کے بعد یہ کیا ہماری انٹیریر منسٹری ہے یہ سوئی ہوئی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلنٹ ہیں اور ہم جاگ رہے ہیں باقی دوسری بات جہاں پہ آپ نے یہ سیاست کے حوالے سے کہی اور جیسے ابھی انہوں نے فرمایا جس ملک میں سیاست صرف دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کی جائے اقتدار ریٹین کرنے کے لیے اگلے کے اوپر آپ بٹے بھی مارو انڈے بھی مارو آپ نے خود دیکھا کہ ہمارے یہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے اس بقاعدہ دکھایا کہ لوگ ڈنڈے اور ٹیماتروں سے تیاری کر رہے ہیں اوہ خدارہ ہم تو پیپلز پارٹی والے یہی کہتے رہے ہیں ان کو کہ پرفارمنس بیسٹ سیاست کرو پیاست کرو تو وہ کرو جس کے اندر آپ کارکردگی دکھاؤ یہاں پیپلز ورک پروگرام ہوتا تھا ایک سلک بنتی تھی پنجاب میں اکھار دی جاتی تھی کہ کیوں ہوا اور یہ کلچر جو ڈیولپ کیا گیا ہے یہ بیسیکلی وہ میڈیسن ہے جو اب یہ خود ان کو کھانی پڑھ لی ہے دھرنوں کی سکلوں میں ہم تو جا کے منارے پاکستان پر نہیں لگاتے تھے ہم تو جا کے وہاں پنکھیں نہیں جلتے تھے ہم جا کے جلوسوں کی قیادت ہے چیف منسٹر نہیں کیا کرتے تھے اب اگر وہاں سے چیف منسٹر آتا ہے یہ سبق کس نے سکھایا یہ ادم برداشت یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دستو گریبان ہونا یہ سچا ہوگا جھوٹا ہوگا کوئی صحیح کہے گا کوئی غلط کہے گا لیکن معاشرے کے اندر ایک ایسی آپ روایت ڈالیے جس سے ادم برداشت یہاں اصل دہشتگردی کیا ہے ہم خود دہشتگرد بن گئے ہیں کیونکہ ہمارے رویہ دہشتگرد اچھا یہی پوری دنیا کا ٹرینڈ آئی ہے دیکھیں آپ امریکہ کا تو آپ چھوڑ دینا امریکہ میں چونکہ حکومت ہے آپ اور ہمیشہ سب اچھے کی اٹھاتی ہے کہ آپ ضرب عزب میں کامیابیاں اور فورسز کی تعریف اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور پھر دماغہ بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں اپنے بلایار بڑا اہم نقطہ ہے آج پہلے تو میں میرے بھائی ہیں ایڈمیل صاحب اور انہوں نے پورے بیس بائیس کلوڑ عوام کو منافقین کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں بہت بری بات ہے اس میں ہمارے بہت انٹلیکچولز ہیں بہت قابل ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بچے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بات اتنی مناسب نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج سانیہ ہوا میرا شبہ جب ہماری حکومت آئی تھی پیورٹیز تیہ ہوئی تھی سب سے پہلے ہم نے دیشت گردی کے لیے کام اور ہم پہلے بھی اس سے پہلے بھی جب ہم آئے ہم نے کراچی میں کام کیا ہماری گورنمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں یہ خون اور آگ کی جو ہولی کھلی جاتی ہے یہ نہ ہو اور بہت سی جانے ہمارے پاک فوج نے ہماری فورسز نے دی ہیں ہم بلکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہیں ترک ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی ہم نے اس میں بہت زیادہ پیشرفت ہوئی ہے اور ہم نے ان کو دھکیل کے پاکستان سے بہت کم ہو گئے ہم بہت دور تک ان کا ہم نے پیچھا کیا اور کیونکہ دہشتگرد تو چھپ کے بار کرتا ہے اور کیونکہ کوئی بھی چیز جو چھپی ہوتی ہے وہ برائی ہے اور میں مانتا ہوں بہت سا فیلیرز ہوئے ہیں بہت سی جگہ پر کیونکہ ہم ترقی آفتہ ممالک پہ تو نہیں ہیں ترقی پذیر ملکوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے اور بہت سا ہمارے مسائل ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس وہ مشینری ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس وہ برین تو موجود ہیں انٹلیکشلز ہیں لیکن ہمیں بہت سی چیزیں بھی چاہیئیں پاک فوج کا حضر ہم لیتے ہیں کہ جتنی قربانیاں ہمارے شہدہ نے دیں ہمارے جوانوں نے دیں ہیں ایڈمیل صاحب اس کو خوب جانتے ہیں کہ آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ پاک فوج اور حکومت نے مل کے جس طرح یہ ذر بیض بلڑی ہے میں سمجھتا ہوں اور ہم یہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوا تو یہ ان کی قربانیوں کے اوپر جو ہے وہ ایک انگلی کھڑی کرنے والی بات ہے ان کی شہادتوں کے اوپر انگلی کھڑی کرنے والی بات ہے ایک اور شمسیسہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی دہشتگردی کی حوالے سے سب سے بڑے دہشتگرد کون ہے بدنام کیا گیا عراق کو دیکھیں ایران کو دیکھیں لیبیا کو دیکھیں مصر کو دیکھیں اگرانستان کو دیکھیں جہاں بھی ہے مسلمان کو دہشتگرد ڈکلیر کیا گیا لیکن انتہا پسند کہاں آیا ہندوستان میں آپ دیکھیں موڈی انتہا پسند آ گیا امریکہ میں دیکھیں کتنا بڑا انتہا پسند آ گیا یہ خود انتہا پسند ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جولز جو ہیں وہ آس و خزرز جو ہمارے قبیلے تھے ان کو پیسے دے کے لڑوائے کرتے تھے اور یہ پلان کیا کرتے تھے اور یہ ہمیشہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے بڑی لمبی چوری کرتے ہیں یہ ہسٹری ہے نہیں یہ تو ہسٹری ہے لیکن ہمیں آج کے دور میں جہاں پہلے ہمیں تین دن بعد خبر ملا کرتی تھی مثلا آج وہاں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا نا ہمیں امریکن پریزننٹ ووٹ کاسٹ کر رہا ہے آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کہاں ووٹ کاسٹ کیا کس شہر میں کیا اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں گاؤں میں ایک دن بعد اخبار آیا کرتا تھا اور آج خرشید شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ سکھر میں دوسرے دن اخبار آیا کرتا تھا یہ بالکل درست بات ہے اور ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں منٹ ٹو منٹ سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے پوری دنیا میں ابھی میسیجز آ رہے ہیں جاں بھی لنڈن دوست بیٹھیں باہر کہیں بھی بیٹھیں امریکہ میں وہ دیکھ رہے ہیں اور اب یہ بات کہنا کہ یہ سازش جو ہے اس کو یہاں کرنے کے لیے یا اس کو بے نکاب کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے یہ تو صحافی آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو کرنا بھی نہیں پڑتی بریک کے بعد بات کرتے ہیں آپ سے کہ یہ ایسا کیوں ہے یہ اجلت ہے یا غفلت ہے یہ کیا بڑھتا جا رہا ہے جس سے عوام جو ہے وہ خون کی ہولی میں نہائی چلے جا رہی ہے اور ظالم اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ جی سب کچھ ہونے کے باوجود انفرمیشن ہونے کے باوجود جو خوصہ صاحب نے بات کی وہ بڑی اہم بات تھی کہ ہم کہتے ہیں جی سفید کپڑوں میں سفید گاڑی میں کالے جوتے پہن کے کالا چشمہ لگا کے آپ کسی سیاسی پارٹی کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے وہ جناب اتنی بڑی اپنا لے کے آ رہا ہے بارود اور اس کو پکڑنا ہے اور پھر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے یہ جو بات ہے میرا خیال ہے یہ سوال ایڈمیل صاحب کے ریلیونٹ ہے تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے تمام ایجنسیز کے ساتھ بھی یقیناً کام کیا ہے انہوں نے سرف کیا ہے جنگیں بھی لڑی ہیں سر ایسا کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ ٹارگٹ کا بھی ہمیں پتہ لگ جائے اور ٹارگٹ کرنے والے کا بھی پتہ لگ جائے اور ٹارگٹ ہونے والے کا بھی پتہ لگ جائے تو پھر بھی واردات ہو جائے دیکھیں میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں میں ڈیریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس رہ چکا ہوں بلکہ ٹھیک میں جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹر میں جوب کر چکا ہوں میں کمانڈوز یونٹ دو دفعہ کمانڈ کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے بڑی آسانی میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی یہ ہماری فوج نے جو وارفیر کر رہی ہے ایک دیکھیں نا اگر آپ کو پتہ ہو ہماری جو نارمل جنگ ہوتی ہے پینسٹ کی جنگ ہوئی کتر کی جنگ ہوئی ہمیں پتہ تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایسٹ میں ہے ہماری توپوں کا ہماری سمرینیں ہوای جہازوں کا یہ جو ہے یہ تو پتہ نہیں کہ یہاں سے ہے یا یہاں سے ہے لیکن میں جو کہہ رہا تھا اول تو میں منافق کی دیفنیشن دے دوں بڑا چڑھتے ہیں لوگ اس سے بڑا تکلیف ہوتی ہیں ان کو وہ ایسین جیسے سارے ولی اللہ اترے ہوئے ہیں دیکھئے جب بولے تو جھوٹ بولے جو وعدہ کرے پورا نہ کرے یہ موٹی باتیں ہیں نا منافق کی نشانی ہے ورنہ تو عبداللہ بن نبی نے ساری عمر مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نواز پڑی یہ آپ دیکھئے اپنی شکلوں کو ہم اپنی بوتیوں کو شیشے کے سامنے دیکھیں کہ ہم نے اپنا رول ادا کیا یہ بار بار کہتا ہوں کیونکہ تین ہستیاں ہیں جنہوں نے کام کرنا تھا پہلا بچے کے لیے ماں باپ پھر استاد پھر مولوی تینوں بھئی مان ہیں بھئی مان اچھا یہیں اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تکلیف کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں اندلیب عباس صاحبہ پی ٹی آئی سے ہیں سینئر رہنما ہے ویلکم ٹو مای شو اندلیب صاحبہ جی اندلیب صاحبہ ایک تو ظہر ہے ہم اس پہ بھی اظہار افسوس کر رہے ہیں جو ہب کا واقعہ ہے اور اسی پہ آج ہم پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے موضوع طور بھی ہیں پنامہ پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہم نے پچھلا آفتہ پورا ٹرمپ کو دے دیا بلکہ مہینے دے دیا اس کو اب ہم پاکستان گفتگو کر لیں کہ اس کے باوجود کہ ہم کرپشن کے اگینس یہاں پہ مہین چل رہی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آرہا ہے وہ ہمیں دہشتگردی اور امن کا مسئلہ نظر آرہا ہے اس کو آپ پی ٹی آئی کے بہاب پہ کیا بات کریں گی سب سے پہلے تو میں سب مضمت کرتی ہوں جو آج کا باقیہ ہوا ہے بہت ہی ایک ریلیجیس جگہ پہ ایک امام بارگاہ تھی ایک وہاں پچھے تھے خواتین تھی عام لوگ تھے بتیارے غریب لوگ ہوں گے کیونکہ اتنے پس ماندہ علاقے ہیں درست درست اور ایک دم یہ ابھی تو تیس وہ کہہ رہے ہیں اللہ معافی دے کوئی جتنی موتیں ہوئیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کیونکہ وہاں اندار پہنچانا بہت مشکن ہے تو میں سخت اس کی مضمت کرتی ہوں اور افسوس اس بات کا کرتی ہوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہ بلوچستان میں پچھلے کچھ مہینوں سے بار بار یہ واقعہ ہو رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ حکومت ہے وہ بیٹھتی ہے اور ہم سارے کہتے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تو اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تو کس کی ریسپانسیبیلٹی ہے اور یہ عام شہری جو ہیں وہ جس طرح سے ان کو حضورت و قاپ کیا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر اگر کہتے ہیں کہ انڈیا کا ہاتھ ہے تو پھر وہ کلوشن یادب اور باقی جو سارے وہاں دہشت کرتے ہیں ان پہ کیوں نہیں ہم کچھ کر انڈیا کے خلاف اس کو کرتے ہیں ہمارا جو سارا سٹانس ہے انڈیا کے اوپر کلوشن یادب کے اوپر دہشت کرتی کے اوپر بلوچستان میں جو ان کی مداختہ ہے سب مانتے کے مداختہ ہے بلکہ ٹھیک باوجود تو ہماری پالیسی جو ہیں نا فورن پالیسی نا ایشنل ایکشن پلان میں کوئی تھوس قسم کی اس کے قلاف کوئی تعمات جو ہیں وہ بھی تک نظر نہیں آئے تو میرے خیلے یہ تو بہت ہی افسوس کی تعمیر اندلیب صاحبہ افسوس تو کر لیا اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئٹا کو انہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لگاتار سیکنس میں ہمارے بلوچستان میں تین سے چار واقعات جو ہیں وہ انتہائی اہم نویت کی جگہ پہ بھی ہوئے اور وہاں سیکیورٹی کے ایشوز تھے اور اس کے باوجود ٹارگٹ اب پھر بلوچستان کو کیا گیا اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی دیشنگرد جو ہے وہ پوری دنیا کو میسج دینا چاہتا ہے بلوچستان انسرجنسی ہے اور اس پہ جو انڈیا ان پالسی ہے ہماری وہ بہت سوفٹ ہے اور ہم نے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں لیکن ہم نے اس کو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ایجنسی اس طرح سے پرزنٹ نہیں کہہ جیسے انڈیا ہمارا کرتی ہے ٹھیک اور جس کی وجہ سے اور نائی نائی نائشنل ایکشن پلان میں ہم نے وہ جو باقی پلانٹ ہیں جس میں تنظیموں کو بین کرنے کی بات ہے کاؤنٹر نیریٹیب دینے کی بات ہے نیکٹا کو مضبوط کرنے کی بات ہے جہاں نیکٹا کو فنڈنگ کرنے کی بات ہے نیکٹا میریٹ پر لوگ لانے کی باتیں ہیں یہ ساری ہر دفعہ جب ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گیپس ہیں اور دشمن ہمارے ان گیپس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ نہیں ہوا بہت بہت شکریہ جی پی ٹی آئی کا جو سامنے آیا ہے موقف وہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت نہیں ہوا تو میں بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا یہ یقیناً حکومت پہ الزام لگا رہی ہیں لیکن جو لوگ حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہ دوسرے کام تو حکومت کے اوپر شاید وہ کسی بھی طریقے سے پریشرائز قائد کے ان سے کروا لیتے ہیں لیکن یہ وہ کیوں نہیں کروا سکے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایڈمیرل صاحب یہ بڑی اہم بات ہے ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو یہ جو ہم جو ہے نا ہر چیز فوج کے ذمہ کی ہوئی ہے یہ فوج کا کام نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ امتحان پہ سپروائزری کرو تو فوج کرے میٹر چیک کرے تو فوج کرے فلڈ آئے تو فوج کرے زلزل آئے تو فوج کرے یہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر تھا جو سیبلین سوسائٹی تھی وہ نہیں ڈیویلپ کی جس میں سب سے بڑا ہاتھ ڈکٹیٹروں کا ہے بلکٹ ٹھیک اور اس کے بعد جو ان کے پالتو جو پالتو آئے جو ان کے سوکر تقلیق کرتا سیاستدان تو ان میں یہ صلاحیتیں تھیں کب تو انہوں نے تو وہی تھا نا اپنا ڈنگٹ پاؤٹ اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بڑی جلدی سے کہہ دیتے ہیں میں مذہبی زماعتوں کو بھی دیکھتا ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے کیولٹیز ہوئی ہیں فورسز کی کیا ان کا جو ہے وہ ادھر جو ہے اپنی شگر ملے لگی ہیں وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم جو ہیں ہر ایک پارٹی کا لیڈر وہ اپنی ذاتیات اپنی انا کے لیے وہ جو آپ دیکھئے کہ یہ دھرنے دھرنے کھیر رہے ہیں آج یعنی یہ دھرنے دھرنے لو لیول تلک آگئے ہیں آپ کا یہ کل کو ساپنے تو پوری گڑی شاہی کو جو ہے وہ یہاں کے سڑکے بند کرتے ہیں پراپلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ویٹنام میں یا فانستان میں نیٹو اور امریکہ ابھی کب دبا کہا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب تک ہماری پوری نیشن کہ یہ پرائیرٹی نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک ہے اچھا اویرنس جو ہے خوصہ صاحب یہ دراصل پبلک اویرنس کی بات ہے یہ صرف فورسز لڑکے اس دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتی بسیکلی یہ عوام کو بھی اسی طرح نکل کے ان کے خلاف چاہے وہ مہم چلانی پڑے وہ مہم جو ہی عوام میں نظر نہیں آتی ہم الزام ضرور لگاتے ہیں میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہم ڈیوائیڈ ہیں اچھا اچھا صاحب نے کہا کہ یہ کام تھا والدین کا یہ کام تھا استاد کا یہ کام تھا مولوی کا یہ کام تھا پولیٹیکل پارٹیز کا پیپلز پارٹی تو کب سے اس کے اوپر جنگ لڑ رہی ہے کہ خدارہ یہ ان سٹیٹ کے جو آپ کے ادارے ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے مت استعمال کرو یہاں پر ریفارمز لے کے آؤ یہاں پر لوگوں کو گراس روٹ لیول کے اوپر نالج دو سٹیڈی سرکلز آپ نے بند کر دیئے آپ نے اس قوم کو دولے شاہ کی چوئی بنا کر دیا کے سامنے پیش کیا لے جا کر کہا کہ یہ شور مچائیں گے یہ ماریں گے یہ خود پکار کریں گے ہمیں پیسے دے دو آپ نے انفرسٹرکچر کب پولیٹیکل ڈیویلپ ہونے دی آپ نے کب ٹالرنس یہاں پہ آنے دی آپ اپنا نساب تو اٹھا کے دیکھئے آپ کے سکول جو ہے وہ روپوٹس کو بریڈ کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو بریڈ نہیں کر رہے ہیں آپ کے سکولز آپ کے مدرسے کون کہتا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کون سے سکول کے اندر یہ ہے کہ بیٹا آپ نے یہ بڑے ہو کے ڈاکٹر نہیں بننا ہے انجینئر نہیں بننا آپ نے سب سے پہلے پاکستانی بننا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ کرنا ہے اگر یہاں کوئی رشوت لے رہا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے اس کی بھی کوئی ماں ہے اس کا بھی کوئی باپ ہے اس کا بھی کوئی بھائی ہے اس کی بھی کوئی بہن ہے اس کی بھی بیوی ہے جو وہ رشوٹ لے کے گھر جاتا ہے تو آپ نے اوورال آپ نے انسان نہیں منایا آپ نے ڈورول کی تھیوری کو لیا آپ نے کہا کہ یہ ایک دھماکے سے دنیا بنی ہے آپ نے وہ فلسفہ پڑھا مہنی تھا سوشل آنیمر اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسان ایک جانور ہے جانور ہے اچھا میں چونکہ بریک کا وقت ہے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ نیشنلزم کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی یہاں آپ کو پروفیشنل بھی ملیں گے ہم نے تو اپنے جھنڈے کا بھی وہ بدلتی ہے بلکہ ٹھیک ہے نیشنلزم کو ہم نے کیسے پرموٹ کرنا ہے درد جو ہے اس وقت آپ کے اندر ہوگا جب آپ پیٹریوٹک ہوں گے دیکھ کے بعد بات کریں موسیقی 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 ناظرین یقیناً جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے بڑا اندھوناک غمناک اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے غریب لوگ تھے بیچارے دور دراز کے علاقے میں جن کے اوپر یہ دھماکہ کیا گیا اور جو بیاروں مددگار اس وقت ہسپٹلز کی طرف جا رہے ہیں ہم کو کراچی لانا پڑے گا قریب قریب تو ان کو فسیلیٹی نہیں ہوگی اور کئی جانے صرف قریب ہسپٹلز نہ ہونے کی وجہ سے علاج موالجے کی صورت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چلی جائیں گی افسوسناک واقعے کی تو ہم مضمت بھی کرتے رہیں گے میں یہاں جو میرے سیٹ پہ موجود ہیں اس وقت مہمانان گرامی وہ بھی انتہائی اس حادثے پہ قرب کا بھی شکار ہیں اور میں سمجھتا ہوں پوری عوام غم و غصے کا شکار ہے یہ زیادہ اچھا جملہ ہے جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں انساری صاحب یہ تمام تر باتیں ہونے کے باوجود ملود میں نیشنلزم کی بات کرتا ہوں جب تو آپ میں نے لفظ استعمال کیا ایڈمیرل صاحب نے کہا آپ ہم کیوں نہیں کہتے ہیں یقیناً ان کی بات درست ہے ہم اگر منحیسل قوم بہت ساری برائیوں میں کرپشن میں لت لت ڈوب جاتے ہیں ایشی میں ڈوب جاتے ہیں پیسہ کمانے کی اس میں لگ جاتے ہیں منحیسل قوم تو ہم منحیسل قوم نیشنلزم کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے یہ ماہوں کا گھر سے شروع ہونے والا سبق ہے کہ پیسے کمانے نے پتر شمجی بات یہ ہے کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور جو فرد ہے وہ اس رستے پہ نہیں چل رہا جو ہمارے فور فادرز نے ہمیں چلائے گیا تھا ایک زمانہ تھا کہ اگر بیٹا کوئی پیسہ لے کے آئے یہ من کے شوز بھی پہنے تو باپ پوچھتا تھا کہاں سے لے کے آئے آج وہ بینگلو خرید لیتا ہے اور اس کے چاہش سے گارڈ کھڑے ہیں تو اس کے لیے وہ بڑا ریسپیکٹیبل معاملہ ہے معاشرہی قدریں بدل گئیں بلکہ اگر پتر دس بھی دوے نا کہ اے حرامدہ مالو کہتے ہیں پتر کسے وکیلنا مشرہ کرے حلال دا کستہ کرنا تو سب سے بڑا کام تو یہ ہے ہم بجائے اس کے حکومتوں پر اپنا بلیم ڈالیں گیم کھیلیں اپنے جو گھر سے کام شروع جو تربیت ہم نے اپنے بچوں گھر سے دینی ہے شمی صاحب ہم نے اپنے معاشرے بگاڑ پیدا کر دیا وہ بگاڑ اس طرح پیدا کر دیا ترہ ترہ کے قوانین ہم نے الٹے سیدھے رائج کر دیا کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو حضم ہی نہیں ہوتے ہیں ہم نے اللہ سے بغاوت کر دیا ابھی ایک ٹاک شو پہ چار دن پہلے شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ میں علی کرم اللہ وجو کی طرح جیا ہوں اور امام علی مقام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مروں گا تو میں نے بڑا میرا جھگڑا ہوا ان سے اس بات کے اوپر بڑا شدید قسم کا طلح کلامی ہوئی مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ہم اپنی ناپاک سیاست میں اتنے تے بڑے نام جب لے لیتے ہیں ہمارا کیا اوقات ہے نہ ہم اس قابل رہے کہ اپنے مذہب کو سنبھال سکیں اور نہ ہم اس قابل رہے کہ اس دنیا کو سنبھال سکیں اور پھر شیخ رشید صاحب کی مثال ایسی ہے کہ وہ جب بی بی کے خلاف تحریک چل رہی ہو تو نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہیں جب نواز شریف کے خلاف تحریک چل رہی وہ ہر ایسی تحریک کے پیچھے ہوتے ہیں جو کوئی تلپٹ کرے معاملات خرابی کی طرف جو لے کے جائے لیکن اگر میان نواز شریف شیخ رشید کو کچھ ڈال دیتے تو میرا خیال ہے ان کے پیچھے دو ملاتے پھر دے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اتنے تے بڑے یار انساری صاحب آپ نے انتہائی خوبصورت بات کر دی ہے تو بالکل اس پہ بنتا ہے آپ کا غصہ کرنا بھی اور جو انہوں نے منافق کا لفظ استعمال کیا وہ بھی درست اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام علی کی زندگی پہ ہم نظر ڈالیں تو انہوں نے کسی کے خلاف کبھی سازش نہیں کی ان کی حکومت کے خلاف سازشیں ہوئیں اور اس کا برملہ کتابوں میں بھی تذکرہ ہے تو سازش کرنے والا علی کی طرح نہیں جی سکتا یہ بالکل صحیح بات ہے درست بات ہے میں ایگری کرتا ہوں اب سب سے اہم جو نقطہ باقی رہ گیا وہ یہ رہ گیا کہ ہمارے معاشرے میں اب جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ماں کی گوز سے تربیت ملنی چاہیے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہیں اگر میرے بھائی نے بات کی کہ جی وہ بورڈر پہ آیا وہ گاڑی پاس ہو گئی وہ گاڑی کس نے پاس کی کیا چیب منسٹر بلوستان نے پاس کی وہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے وہ سسٹم کی خرابی ہے کہ جو پیسے لے کے اس نے کچھ نہیں دیکھا کہ اس میں آلو کی پیٹیاں ہیں پھل ہے یہ بارود ہے آپ نے بچوں کے سکھ کے لیے دوسرے کے بچوں کو جو ہم دعو پہ لگاتے ہیں یہ اہم سوال یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے اس کے لیے ہمیں سب کو کام کر رہے ہیں وہی بات ہوئی جی ایڈمیرل صاحب جو سوسائٹی کی آپ نے بات کی وہ انساری صاحب یہی بات کر رہی ہے کہ ہم ابھی تک سمجھے ہی نہیں کہ پاکستان ایک ہوموجینئس قوم نہیں ہے آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں آپ اور ان کی مثال دیتے ہیں پاکستان میں پانچ ملک ہیں اور جب پانچ ملک کے کٹھے ہو کے رہ رہے ہیں ہوں تو گیون ٹیک کے ساتھ چل سکتے ہیں یہ ہم اگر چدراہٹ میں رہے کہ ایک بڑا صوبہ ہمیشہ چودری بن کے فیصلہ کرے اور اسی بڑے صوبے سے جو ہے وہ فوج بھی آئے اور اسی بڑے صوبے کا اگر لڑکا کوئی بتمیزی کرے جیسے امران خان صاحب کر رہے ہیں تو وہ تو اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے نہ فوج لگائے نہ رینجز لگائے نہ پولیس لگائے کسی اور صوبے کا میں یہ کہتا ہوں اگر امران خان جیسی حرکت کوئی بلوچی کرتا تو گولی پکاتا اگر کوئی سندھی کرتا تو بھٹو کی طرح ہینگ ہو جاتا اور یہ اگر شریف برادرہ نے کی ہے تو اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ یہ سن آف تر سوائل نہیں ہے تو یہ باتیں آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا سیکھیں ٹھیک اور دیکھئے اب میں بتاؤں ہمیں ایک اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس لیے رائے گانے جائیں گے کیونکہ میرے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ اگر تم پہ کوئی زیادتی بھی کرے نا تو تم بگاڑ معاشرے یہ آپ اپنے ملکوں ملت میں نہیں کرنا فساد نہ پیدا کرنا اور آکے خوضے کوسر میں مجھ سے بدہ لے لینا اگر تمہاری عزت تمہیں لگے کہ کم ہو گئی ہے تو اس پہ لے لینا دیکھیں اور اس میں ہماری تمام کیا بات ہے جی اور تمام ہمارا جو فورن پولیسی ہے ابھی وہ میں کہتا ہوں میں الفاظ کوئی ہیوی نہیں استعمال کرنا وہ جی کوئی فورن منسٹر نہیں ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے میں سرطہ عزیز کو بھی جانتا ہوں نہایت قابل شخص ہے میں تاریخ فاطمی کو بھی جانتا ہوں نہایت اور ابھی یہ محترمہ فرما رہی تھی کہ جی سوفٹ ہے انڈیا پہ سوفٹ ہے عمران خان کیا کرے گا انڈیا کو آگے کیا کرے گا نمستے کرے گا نہیں نہیں مجھے بتایا کیا کرے گا آج تک کبھی اس نے کشمیر پہ مکھولا جو وہاں جا کے آپ یہ دیکھئے کہ یہ اس قسم کی بچگانہ اور یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم ابھی بلوچیوں پہ لیبل لگا تھا ابھی خطق صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہم تو پٹھان ہیں یعنی کہ ایسی میں کہتا ہوں کہ گھٹیا باتیں ہو رہی ہیں گھٹیا برملا میں کہہ رہا ہوں گھٹیا کہ ایک طرف تو اقبال ہمارا ہیرو ہے یوں تو سید بھی ہو یہ بھی ہو افغان بھی ہو کچھ کہو کہ مسلمان بھی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی وقت آگیا ہے کہ جو جو اس امام میں ننگے ہیں وہ اپنے آپ کو یقنی ولی اللہ کہتے ہیں اور دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں we should make اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے ادعاوہ کو مضبوط کریں ہم اپنی انسٹیوشن کو مضبوط کریں اور شخصیات سے نجات حاصل کریں اچھا ساتھ ایک میں ایڈ کرتا ہوں کہ ایڈ کر لیں سارے جملے کو کہ کریکٹر کو بھی مضبوط کریں اصل چیز دیکھیں کی وجہ کرتے ہیں تین ایک میں خواستہ آپ آپ سے معذرت تین ہوتی ہیں امانداریاں یہ سب سے نیچے امانداری ہے رپائے پیسے کی اس کے بعد کریکٹر کی آج بھی آپ موچی دروہ دے جاؤنا اور کہو کہ بلوانوں کے میں سہرے کھاڑے آنا چاہنا میں آپ کا شگیر وہ کہہ گا لنگوڑ کے پکے ہو اور سب سے انچی جو امانداری ضمیر کی ہے اگر جسٹس منی بھائی بانی نہ کرتا تو شاید اس قوم کا مقدر اور بنتا دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں سچ بولنا چاہیے جب ہم سچ بولیں گے تو ایڈنٹیفائی کریں گے کہ ہماری پرابلم کہاں ہے جہاں ہماری سیاستی یہ ہے کہ دوسرے دی تال لینی ہے آپ ایک چھوٹا گروپ لے لیں آپ اس کو بڑے لیول پہ لے جائیں آپ ملک کی بات کر لیں آپ قوم کی بات کر لیں جب تک آپ کے حکمران آپ سے آکے سچ نہیں بولیں گے جب تک آپ کے ادارے آپ سے سچ نہیں بولیں گے تو وہ روٹ کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ پرابلم کہاں پہ ہے پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہم دوسرے کو تو چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے سچ بولیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب لیکن خود ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے ساتھ نہیں بولیں گے ہم اس کو مکہ بھی ماریں گے میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک پویسچن کیا انہوں نے کہا جی آپ کا پچھلا ایڈنٹیفائی کریں گے بیسکلی سیاست عبادت ہے یہی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی جنت جو عوام کے قدموں تلے ہے تو وہ کیوں تھا آپ خدمت کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی لیکن اب پرابلم یہ ہے اب تو بدعائیں ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے ابھی اب تو جس کا بچہ مرا ہوگا کہ آپ وہ دعائیں دے گا وہ بدعائیں دے گا میں نے خود لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے کون بارنے والا ہے سروے آزم سے بڑے سب سے بڑے سیاستدان سب سے بڑے لیڈر سروے کائنات کی موجودگی میں ہمیں کس لیڈر کی تلاش ہے دلکل ٹھیک ہے اچھا انساری صاحب ہم مراسی بن گئے انڈیویڈورز ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو بدعائیں ہے یہ ہمیں ہمیں ہماری جب تربیت ہوئی ہے تو ہماری ماں بچپن میں ہی ڈرا دیا کرتی تھیں کہ کسے دی بدعائیں نہ لیں اب ہمارے ڈاکٹرز بھی سڑک پہ بیٹھ کے بدعائیں لے رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے جب سکول جا رہے ہوتے ہیں صبح ان کو ماں چھوڑنے جا رہے ہوتی ہیں والدین جو ہیں بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود ان کو کچھ حساس نہیں ہے حالانکہ وہ بھی کسی خاندان سے ہیں اس کا کوئی بتیجہ ہوگا بیٹا ہوگا بچہ ہوگا وہ آرام سے بیٹھے ہیں بس طرح اپنا لگا کے سوئے ہوئے ہیں اور لوگ خوار ہو رہے ہیں یہ اس طرح کا رویہ سوسائٹی میں اور چیف نیسر صاحب بجائے خیبر پختونخواہ کا جو ہے چیف نیسر اس کے اوپر تو ہم شیلنگ کرتے ہیں ان کو اتنے اتنی آسانی سے یہاں بیٹھنے دیا جاتا ہے ان کو ایک میرا خیال ہے آپ کے دس جو سپائی ہیں وہ آ کے اٹھا سکتے ہیں پولس کے پھر میڈیا جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے سر اس وقت وہ میڈیا تھا جب شیلنگ کی گئی ہے جب کرنا ہو تو پھر کر گھلتے جب آپ کہنے لے کے آئیں گے تو بڑا آسانی سے کہہ رہے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے پولٹیکس سب سے گھس گئی نا اداروں کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ ینگ ڈاکٹرز کے اندر ان کو انگلی گھومانے والا کون ہے ان کو چابی کون دے رہا ہے سرے کہاں پہ جا کے مل رہے ہیں ہمیں تو معلوم ہیں کہ ان کے جو لیڈران ہیں ان کو کہاں سے اظہار یک جیس کی تو ویسے پی ٹی آئی نے کیا وہ تو میں نے دیکھا نہیں میں آپ کو بتایا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں ڈائلاغ کریں آپ مکہ اور ڈنڈا کیوں کرتے ہیں سب سے بڑی بات میں وائنڈ اپ شکریہ بہت بہت جناب میں وائنڈ اپ پہ کوئی دو جملے کہہ دوں گا خورم صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب ایڈنو صاحب یہ اس بات کا میں گواہ ہوں خورم لطیق خود نے جو کی ان لوگوں نے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ گھنڈا گردی اور بدماشی یہ لوگ کرتے ہیں مرنے والے کے والد کو دھارس دی جاتی ہے جب وہ چیخیں مارتا ہے اس کو رونے کی تمیز نہیں ہوتی یہ اس کو مارتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے